علماء اکرام نے لکھا ایدھا یونس علیہ السلام بات فرمایا کرتے تھے اُدھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا بات کہاں ہوگا کل کا بیان کہاں ہوگا کل کی تقریر کہاں ہوگی اللہ پاک جل شانہو کی توحید کہاں بیان ہوگی اللہ کا پاک کلام کہاں سُلایا جائے گا لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے یا باز کرتے خدا کا نام بتاتے لوگ پتھر مارتے دھرکے دے کر نکالتے یونس علیہ السلام بلا خلکتیاری کی طرف روح کرنے لگے مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے بزار والے نہیں سنتے کارباری نہیں سنتے زرات والے نہیں سنتے دہات والے نہیں سنتے میں بادشاہوں کو سمجھاؤں لکھا پڑا طبقہ ہے سرجہ ہوا طبقہ ہے سمجھدار طبقہ ہے میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں خدا کی علوہیت سمجھاؤں اس کی شانِ کبری آئی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں اللہ پاک جل لشان ہو کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا کچھے بھی انہیں رکھ دیا اور بسلا دیا تم پانی اور تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے اس لئے ایسے آمال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہو اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لئے مفید ثابت ہو قبر حضر تمہارا اچھا کر دے اس قسم کے آمال اختیار کرو وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے حکومت ہماری ہے ہمیں کون ہٹا سکتا ہے ہماری تو موت بھی آنے بڑی مشکل ہے ہم بادشاہ بادشاہ بھی کبھی مرا کرتے وہ زراء کے دماغ میں بات نہ آئی وہ مرا کے دماغ میں بات نہ آئی حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے پتھر کھاتے کھاتے لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے ایک دن فرما دیا چالیس دن کے بعد تم پہ آداب آئے گا توجہ کرنا آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی کی تھی کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے کتنا بنا بل بنا ہے بے مثل بے مثال ہے کسی کے سامنے مجبور نہیں اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور پوتا ہی کرے گی تو آزار بائے گا یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ چالیس دن کے بعد آنا آ جائے گا اگر تم نہ مانے ذرا جہاد کی جہاد کے رہنے والے دوست بھی شہر کے والے دوست بھی یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا اور ان کے عذاب آ اور آنا چاہیے یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے چالیس دن کا نام کیوں لے دیا اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار انسان کی پیدایش کے اوپر چلے گزرتے ہیں چالیس دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے پھر لوتھرا بنتا ہے پھر گوست بنتا ہے پھر ہڈیاں بنتی ہیں چلے گزرتے ہیں اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی طور پر چلہ لگوایا انبیاء اکرام کو آزب تھی چالیس چالیس دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی اس لیے یونس علیہ السلام نے چالیس دن کا نام لے دیا اب آپ توجہ فرمائے جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی رات دن دھکے کھائے گلیوں میں مار کھائی کچھائی اور مار کھائی مار کھائی بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے آج اگر اتنا سا لفظ موسی نکل گیا تو کیا ہو گیا ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا اللہ میاں سے عرض کرو الہو العالمین نبی تیرا ہو سر کے تاج نبوت تیرا ارہایا ہوا ہو انتخاب کیا ہوا تیرا ہو برگوزیدہ بندہ تیرا نبی تیرا رسول تیرا پیغمبر تیرا بندہ تیرا نمائندہ تیرا تیرے حکم کو پھیلانے والا تیرے نام پہ مار کھانے والا اگر چالیس دل کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نے لگی ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی نبی میرا ہو بات اپنے کرتا ہو کیوں اس لئے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں قرآن کریم کہتا وَمَا يَنْتِقْوَا مِلْحَوَا اِنْهُوَا میرے نبی اپنی سبحان کو تو کیا لگوں کو حرکت نہیں دیتے ہیں جب تک میں اجازت نہ دے دوں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی نے بڑی عجیبات کی ہے فرماسے ہیں گفتائے گفتائے اللہ عبود گرچ عزید القوم عبد اللہ عبود لوگوں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولا میرا بولا ہے میرا کلام میرا زبان تیری اللہ میاں نراض ہو گیا اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا کچھریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا مارکیز سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا محلے والوں نے دھکے دے دیئے تو راضی ہوا لوگوں نے پکڑ کے مارا دسیتا تو راضی ہوا ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا چالیس دن کے بعد آداز آئے گا تو فوراً نراض ہو گیا تم کون ہو میرے دین میں چالیس کا لفظ ملانے والے نبی کا لامیہ کو چالیس کا لفظ اچھا نہ لگا تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا یہ تیرا قبروں کو چانچنا یہ تیرا سجدے کرنا یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پر گشیٹے پھرنا یہ راض دن شرک و بیدہ کی لانت میں گرفتار ہوگا اور رب کیسے راضی ہوگا نبی سے نراض ہو دیا پروردگار بینیاز جو تھے رکول پوچھے کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بینیاز پروردگار ہو کیا دہتر اتنی بار کھائی تیرے نام پہ اگر ایک لفظ زبان سے نکلی گیا تو ہوا کیا پنجابی نشان دینے اور جب پھر ہویا کی جو ایک لفظ موہ نکلی گیا ہوئے ہویا کی پھر چنگے والے لوگ آخ جو اندینے اور میاں میرے موہ ایک لفظ نکلی گیا پھر ہویا کی تو لے اس لفظ موہ پھڑکی بے گیا میرے حسانہ سارے پلا بیٹھا میری حمدربیاں ساریاں پلا دیتی ہیں اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پراغمبر نے سرپے دادے نبو پر ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا آج کسی پولیس وارے کی طرف ایک پتھر پھینکے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آجائے سرکاری ملازم کی سوہین کی ہے نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور نارات خدا ہوا بیتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے مثال ذات ہے بھائی بے نیاز جو ہوا کسی کا ماسہت نہیں کسی کے قبضے کا نہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا کوئی جبرو اکرہ نہیں کر سکتا سیدنا یونو صلی اللہ علیہ السلام کس بان سے چالیس دن کا لفظ نکل گیا اللہ پاک نراض ہو گیا کس نے اجازت دی میری مرضی کل عذاب دوں میری مرضی پرسو عذاب بھیج دوں میری مرضی ہزار سالہ بھیجوں میری مرضی سو سال میں عذاب لاؤں تم چالیس کا لفظ استعمال کرنے والے کال ہوتے ہیں یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں نراض ہو گئے اب بنے گا کیا کیا ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھانے تھے ملکہ کیونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریہ بھی شرک کی بیدات کی لیکن لوگ جھوٹی نہیں مولا کرتے تھے چالیس دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں اللہ باپ کی طرف سے وحی نہیں آتی پرغام نہیں آتا خدا رہاں ہو گیا ادھر قوم مزاق اڑا رہی ہے سیتیس دن ہو گئے پیتیس دن ہو گئے چھتیس دن ہو گئے ہاں ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے چالیس دن آ گیا پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیئے آگ کے بادل تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی مزاق پر آ رہے تھے لوگ اٹھتیس دن ہو گئے انتالیس دن ہو گئے چالیس مہدینہ آیا اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیئے میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا عذاب کے بادل آ گئے یونس علیہ السلام چالیس دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ چالیس دن عذاب آیا جانی اللہ پاک ناراض جو ہو گیا یہ مجھے زلیل کریں گے میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات لوگ کہیں گے کہ نبی جھول گولتے ہیں بیوی بچوں کو لے کر کہ نکل پڑے تنے تنہا قوم نہیں برادری نہیں خاندان نہیں راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں دو بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لئے تشریف لے گئے کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گئے یونس علیہ السلام انہیں واپس آ کر اپنے بچے اسے پوچھا تمہاری امہ کہا ہے انہوں نے بس لایا گوھڑوں کا ایک دستہ آتا شہزادہ تھا جبردستی اٹھا کر لے گئے ہماری امہ نے ان کو بڑا بتلایا میں پیغمبر کی بیوی ہوں نبی کی گھر والی ہوں اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی ہوں میری عزت ہے میری عبرو پیغمبر کی عبرو او لگا مجھے حاصلہ لگا نبی کی عبرو خدا کی عبرو یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا مگر وہ زلیل نہ مانے بار بار ان کو سمجھا اور یوں کہتی چلی گئی زوجہ ہے یونس نبی اے یہ کنیز آئے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں میں کس کی گھر والے ہوں کس کی عزت ہوں کس کی عبروں ہوں پیغمبر کی گھر والے ہوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کہنو بائندہ ہے یونس علیہ السلام تشریف لائے دونوں بچیاں کے لئے بیٹھے ہیں بڑے حیران ہے یہ کیا معاملہ چل پڑا اور مالک تیری نرازگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ورنہ کون ہے جو میری عزت کی طرف آتھ اٹھا سکے اور سچ فرمالے لگے پھر گئی تیری جب نظر کرم یونس علیہ السلام جیسا لبی اللہ کا بیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا برکو زیدہ بندہ بیٹھا درخ کے نیتی رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب نظر کرم اوہ کیسی عزت آبرو کیسا بھرم جب تیری نظر کرم پھر گئی پھر کام کی آبرو کیسی عزت پھر کیسا تقدس اور پھر کیسی پاک دامنی اور کیسی آبرو جب تیری رحم کی جادر کسی کے سر سے اتر گئی پھر اُس کا جو حال بنے سو بڑے آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے ہم غرق ہو جائیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے ہم تبا ہو جائیں گے ہماری بیٹیوں کے ہاتھ ہمیں اٹھ جائے گی کبھی ہم نے بھی سوچا سیدنا یونسل صلی اللہ علیہ وسلم دولوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں درد کنیتے بیٹھے یا رو رہے ہیں الہی تو ناراض ہو گیا یہ میرا کیا حال بن گیا ورنہ کس کی مجال ہے کس کی طاقت ہے کس کی جرت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے تیری ناراضگی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بلا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلے گی اور سچ کہرہ اللہ کا نبی پھر گئی تیری جب نظرِ کرم اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم پھر کان کی عزتیں کان کی آبرو کان کا تقدس کیسی پاک دامنی سبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یونس علیہ السلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جس کو پار کرنا ہے جس سے پار ہونا ہے ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا ایک بچے کو کو کندے پہ بٹھا کر یونس علیہ السلام پار پہنچانے کے لئے تصریف لے جا رہے ہیں ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا ایک کو کندے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جھاک کر گزر کر پرلے پار پہنچانا چاہتے ہیں مہر کے بیچ میں بھاور تھا پانی چکر لگا رہا تھا خدا کی خدا ہی تو دیکھو یہی کہا کرتا ہوں دینا تو وہ رب سے ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے غم ہے بیوی چلی گی بچے ترپتے رہ گئے میں نبی کی زد کو کیا بنا ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے پیچھے سے آواز آئی پیچھے سے آواز آتی ہے بھیڑی یہ کہ مومل ہے نور نظر بھیڑی یہ کہ مومل ہے نور نظر اب آبا کر رہا تھا وہ پسر پیچھے سے آواز آئی آبا دردنا کا وعد آئی خوفنا کا وعد آئی اللہ کے پیغمبر نے یک دہتے بھول کے دیکھا وہ کندھے والا بچاوی پانی کی لہر میں ساپ ہو گیا اللہ کے نبی نے دون بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسوں کے یون صلی اللہ علیہ وسلم نے بہائے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے سارا خاندان رخصت ہو گیا اکیلہ رہ گیا تُس سے بگاڑ تھانتا نہیں تھاتا نہیں پیاری نراض کی مجھے برباد کر دی یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں دریاء پہ سے گزر رہے ہیں دریاء پہ پہنچے سمندر میں پہنچے دریاء پہ پہنچے سمندر میں پہنچے پیسہ پائی پلے نہیں کونی نہیں جہاز تیار ہے لنگر اٹھانے والے ہیں لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھیر جاؤ ایک بڑا خوبصورت مسافرہ رہا ہے کیوں اس لیے نبی حسین ہوتا ہے نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے نبی وجیوشان ہوتا ہے نبی بدل کے اعتبار سے تمام قدسے نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے جہاز میں آ کر سوار ہو گئے یونس علیہ السلام جہاز والوں نے پوچھا کرایا بنایا پائی پیسہ فرماد اللہ کا نام ہے بھائی اپنے پر لے کچھ نہیں انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے ان کی برکت سے بیرا پار ہو جائے گا نیک آدمی ہے ان کی برکت سے بیرا پار ہو جائے گا تشریف رکھو کستی چلی سمندر میں گئی بھاور میں گئی فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر میرا برکو زیدہ نبی میرا پیارا بلدہ سمندر میں جہاز پہنچا اس کی وجہ سے جہاز تک مگایا کرتا ہے خطرے میں آ جاتا ہے دوب جا کرتا ہے اور لوگوں تم میں سے وہ مسافروں اور راگیروں تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے اور کوئی نہیں اٹھا یونس علیہ السلام کھڑے ہوگئے فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بھگڑ گیا اللہ کے نبی نے روکے کہا میرا معاملہ بھگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے میں ہوں اپنے پرور جگار سے بھانگا ہوا میری بات بھگڑ گئی نہ عزت رہی نہ عبرو رہی نہ بچے رہے نہ میں رہا اب آخری وقت ہے اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینڈ باؤں باقی لوگ بت جائے گا تم تو چارانے پر قسمیں کھا جاتے ہو معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ساڑا جہاز کھڑا ہوگی یہ نہیں توبہ توبہ آپ تو بڑے اچھے مادلی معلوم ہیں آپ تو بہت نیک آدمی ہیں آپ کی وجہ سے تو ہماری کسٹی پار لگے گی آپ کا آپ نہیں ہیسے ہو سکتے آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا پستا یہ نبی کی بات ہے اور آج کہتے ہیں لیلے یاری آلے دانا دبی بیڑی تر دے گی یہ نبی کا معاملہ عارض قرآن ہے بیان کرنے والا قرآن ہر قصہ نبی کا ہے فَمَا بَئِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ عَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ فَسَامَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ کسٹی حچکول لکھا رہی ہے قرآن دازی کی گئی بے کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گئے آج کو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے بیٹا کا چکھان خسمان اکھڑے ہو خووے پہ انراض میں نکھل گئے ماں کا ذکر پھارنے والوں سوچا کرو اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گی تو بیڑا گرہ ہو جائے گا یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے نہ استاد کی پرواہ ہے نہ باد کی پرواہ ہے نہ ماں کی پرواہ ہے نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور باپ قرآن دازی کی گئی یونس علیہ السلام کا نام نکلا پھر لوگوں نے کہا نہیں 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 غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتے کوئی اور ہے دوسری مرتبہ پھر قرآن دازی کی گئی پھر یونس علیہ السلام کر آگیا لوگو جلدی کرو مجھے پھیج دو میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے ہیں جب تین مرتبہ قرآن دازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھیکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ نہیں وجہ سے خرق ہو جائے اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی ادھر آگا جائے اکھل تقمہ العود وہو ملیم آجا تیار ہو جا آئی میری امانت میری امانت آئی ہے سمال کے رکھنا خواہدار اگر ایک بال بینکا کیا تو اندازہ لگاؤ موہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے حلق کے نیچے اتارنا ہے پیٹ میں رکھنا ہے اور فرمایا پروردگار عالم نے او مچھلی تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں میں تیرا پروردگار ہوں میں نے تجھے قعدہ کیا خواہدار اگر ایک بار تیرا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کر رکھ دی مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی اور یوں لکھا علماء نے اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے سمندر کی گہرائی میں ہے اور نیچے لے گئی تاہت سراہ میں لے جا کے لے کے جا پہنچی کیا سمجھے صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ چالیس جن کے بعد عذاب آئے گا دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے وہ اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے سارا دین نکلی سارا کاروبار نکلی تمام مذہب نکلی بنات پتی قسم کا قیدہ اور مذریہ لو جی لو یہ اللہ کے بندے نہیں یہ کوئی کافر تھا یہ کوئی شکسن کرار کرے اللہ کے بندے نہیں آخی جی آگیا ہے یہ کچھ لیتا اکھٹ دے اللہ نے انہوں بڑی بنا لیا یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں اپنے بندے ہیں نمائن بے خاص ہے تاج ربوں کو دورا رکھا ہے مچھلی کے پیٹھ میں پہنچا دیا سیگت اللہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹھ میں ہے ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں قید ہو گئی کیوں کہا کیوں سبا نہیں لائی میرے عمر کے خلاف عمر اللہ تابدو اللہ یاہا عمر میرا چلے گا حکم میرا چلے گا ان الحکم اللہ لاللہ لاللہ الباہد القہار قلعی صلی اللہ اللہ کا نبی قید میں ہے یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنگریزے پتھر کے چکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ہاں ہاں جو دھیلہ تو استنجے کے لئے اٹھاتا ہے تیرے میرے نبی کائرات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر استنجا کرو کیوں اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا فرمایا ہر تنکر ہر پتھر ہر بھیلہ ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے خدا کی قصر یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تجھے دکھائی نہیں دیتے ہیں تمام فرندے تمام فرندے سارے اللہ کا نام لیتے ہیں ایک میں اور توی نمک حرام اور حرام ہو رہے ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں مسلمین سویا ہویا ہے تو جی راتی رات تو دیر ہو جاتی ہے نا چلی ویجن پر درامہ دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی کی کانوں میں آواد پڑھی اللہ کے ذکر کی اللہ کے نام کی وہاں آدمی کوئی نہیں عورت کوئی نہیں مرد کوئی نہیں انسان کوئی نہیں پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ کی نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم کہتی عزت آبرو کیسا بھرم بیوی گئی بچے گئے میں قید خانے میں پڑا ہوں آخری وقت قریب ہے اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سن لے والا کوئی نہیں اس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا اور کون جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے قرآن کریم گرہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں فرما وَذَنُّونِ زَحَبَ مُضَاظِبَا فَذَنَّهَا لَنَّقْدِرَا لَيْهِ فَنْآدَا فِي جگر بھٹ جاتا فَنَادَا پُکَارَا مُجھے فِي الظُّلُمَات تین اندھیروں میں مجھے بھلایا آپ بھی بیعت کے بات کرتے ہیں نا جی آدھے شاہدی ہیں مجھے نہیں پوچھتا یہ فلانے تکلیف آئی مجھے خود بھلا نہیں آیا اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بھلا فَنَادَا فِي ظُّلُمَات تین اندھیروں میں مجھے بھلایا پانی کاندھیرہ مچھلے کے پیٹ کاندھیرہ تاکس سرہ کاندھیرہ تین اندھیروں میں مجھے پکارا اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا اولادہ کسی اور کو فکارتا اسے کیا پتا چلتا میری تو نظر تھی مچھلی میری تاکس سرہ میرا پانی میرا نبی میرا میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بھال بھینکا کیا تین اندھیروں میں سے فکارا اللہ اللہ الہ اللہ انت سبحانک میں اور آپ تو اگر توبہ بھی کریں گے یا اللہ میں نے کیا بھگاڑ دیا تیرا یا اللہ میں نے تیرا کیا نقصان کر دیا یا اللہ میں نے کونسا توبہ ہو رہی ہے ہماری میں نے کونسا گناہ کر دیا یعنی تو تو پکار جبریلی امین ہے یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری یا اللہ معاف کر دے کونسا گناہ یعنی گناہ کو گناہ نہیں وانتا اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ پیغمبر کا حال دیکھ لا الہ لا لا الہ کونسیرے سوا میرے حال کو جاننے والا اللہ اللہ نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبر سے سیکھ لے یہ نہیں کہتا ہے اللہ چل گھویا کی کیا ہوا اگر میں نے چالیس دن کا کہہ دیا تھا اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے یہ نہیں فرمائے لا الہ کونسیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا اللہ انتہ مگر ہات سبحانت تو پاک ہے یہ نہیں کہ ہو کیا گیا اگر میں نے چالیس دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی سبحانت تیری ذات پاک ہے تو پاک ہے اور آگے سنو فرما انہی انہی بے شک تحقید انہی کم تو ملت غالی مل اوہ زمین آزمال کے مالک بے شک میں اپنے نس نفس پہ ظلم کر بیٹھا ظلم میں نے کیا الہی تو تو ارحم الراہ میلے میں ظالم ہو گیا آزمال کبھی کبھی ہم نے بھی اپنے ہم کو ظالم سمجھ کے مامی مامی یہ اللہ کا پاک پیغمبر خدا کبھر کبھر کسیدہ بندہ ساتھ نبو وہ دور نو والا مخلی کے پینٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے کجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ادھر دیکھ ادھر دیکھ یوں دیکھ رہے ہیں آمین 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 چھت کو دیکھ رہے ہیں پکت ہونے چل رہے ہیں آمین آمین تیری جھولی یہ ہے اور نبی کی جھولی دیکھ انہی کل تو ارائی جھولے میری در تیرا بھکاری میں داتا تو تیرے سوا میری بگڑی بلالے والا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں انہی کل تو من فالمی مالک میرے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے ظالم تو میں ہوں مجھے محاف کرتے آواز آئی مچھلی امان تو واپس لینے کے لئے رکھی جاتی ہے اور یوں فرمایا قرآن کریم ہے میں اپنی نہیں کہتا فلولا توجہ کرنا فلولا لہو کان من المسب ہی ہی لہو 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 سو بگنی الہو یوم ی بات امان فرما اگر میرا یونس بندہ علیہ علیہ السلام میری ساتھ کی بیان نہ کرتا قیام مچھلی کے پیج میں رہنا پڑتا داکھلوں کی طرح بھاگنے والوں بڑے بڑے پر سہیسروں کی منت اور خشام بے کرنے والوں بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں آؤ یادے کو فرمایا نبی میرا ہے برگوزیدہ بندہ میرا ہے پیغمبر میرا نبی میرا تازے نبوت میرا پردہ میں نے کیا تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قیم ہو جاتی یونس علیہ سلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے سبحان اللہ انی کنت من الظالم میں ظالم ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی میں جاتی کر بیٹھا تو کریم ہے مالک میرے بیوی گئی لڑکے گئے میرا یہ ہر بند گیا اب تو کریم ہی فرما دے اب آدائی فنبدنا بی العرائی وہو سقیم مجھلی مجھلی جی وزور جلدی گیا باہر راو میرے معنی کلاو جانور سرطہ بھی نہیں کرتا جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا تجھے ٹھکراتے ہوئے ساٹھ ورث ہو گئے جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکر آیا تجھے ٹھکراتے اچھی سار ہو گئے اب تو شرم کر جانور خیانت نہیں کرتا آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے دو دن چھوڑ کے تو دیکھو یہ مسلح کیا کرتے پھر آج تم اپنے روپیہ پیت ہے کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا بیرہ رکھ نہ کر دیں اور پھر جنت کے چھے دار نبی کا سب سے تیلے امت بڑا پھرتا ہے اور تیرے کارنامے تو دیکھ مسلح امانت میں خیانت نہیں کی الہی میں تیری مخلوق ہوں میں نے اتنے جنہوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی اب ہوا نہیں لگی بیمار ہو گئے قرآن کہتا وَهُ أَسَقِين نہیں کمزور لاغر فتلے دبلے ہو گئے اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِيَ اَسْقِين قدو کو حکم دیا جلدی کا بیل ہوگا میرا یونس آ رہا ہے علیہ السلام اگر تم خاد لال کر قدو کی بیل جلدی ہوگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو ایک شکیت میں ہوگائی اور بہت بہت پھل گئے آواز آئی اے قدو کے بست میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لیں یکدم ہوا لگتا رہو بیواری نہ مل جائے بندہ کوئی نہیں ڈاکٹر کوئی نہیں حکیم کوئی نہیں نستر کالیج والے نہیں سیون ہسپتال والے نہیں شعال ہسپتال والے نہیں کوئی بھی سو روپے کی فیس والا نہیں پان سو روپے کی فیس والا نہیں قدو کی بے لگ چاروں طرف لپٹے گئی ہم مدت گزر گئے یونس علیہ سلام نے کچھ کھایا نہیں آواز آئی ہر نہیں جلدی آگا میرے یونس کو دودھ پلا بس وہ یونس علیہ سلام کو دودھ پلا پر چلی جاتی چند ہی دن گزرے تندرست تو تمانہ ہو گئے وہ کم ملا اب واپس چلو اب واپس چلو یونس علیہ سلام واپس آئے جس نہر پہ بچے گوائے تھے اس نہر پہ چھاؤنی پڑی لوگ پڑے انہوں نے سلام کیا پوچھا بھی تم یہاں کیوں بیٹھے کیا بات ہے جنگل میں کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا پانی میں لڑ گیا ہم نے مچھلی پکڑنے کے لئے جان لگایا ہوا تھا ذرا سہارہ جان میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آگئی جان باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا کسی کی امانت ہے اس دن سے لے کر آج تک ہمیں یہ لیے بیٹھیں ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہ لیے بیٹھیں فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا اب ٹھیک ہو گیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ایک بچہ مل گیا نہر پار کی تو مہامی علاقے میں چھاؤنی پڑی یہ لوگ پڑے اور ایک اور بات بتا دوں اس زمانے میں سرکاری آدمی گھنے ایماندار ہوں گے جو اتنے دنوں لیے پڑے رہے ورلہ پھیک پھوک کے پاسے کرتے اللہ کے نبی نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھی تم ہی آنکھ اس لیے پڑے ہو اس وقت تو تھے نہیں جب میں یہاں سے گزرا تھا کہ جی کیا بتائیں تو اللہ کا نیک بندہ ایک نبی کہاں سے گزرے ہیں ان کے بچے کو بیڑیا اٹھا کے لے کے چلا ہم نے بیڑی کو مار دیا اور اس بچے کو چھڑا لیا اس دن سے لے کر آج تک انتظار میں بیسے ہے کب وہ آئے اور کب ان کا لگتے جگر ان کے حوالے گئے فرمایا میں آگیا ہوں میرا مجھا ہے اور میرا معاملہ میرے رو سے بگڑ گیا تھا مجھے واپس کر دو دون بچے مل گئے آگے چلے تو اسی درخت کے نیتے جہاں سے بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھی چھاؤنی پڑی اور بیوی 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 نے یونیس علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ظالم مجھے لے گئے تھے اٹھا کر انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو میں نے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا کی یا اللہ تیری نراز کی تو ضرور ہے لگی سے پر میری یاد رو بچا میری عزت بچا بس یہ جتنے بھی کمینا ارادہ کرنے والے تھے ان سب کے تمام بدن میں درد ہو گیا لگے تو اپنے پلٹ نے انہوں نے توبہ کی یہ میری حفاظت کر رہے ہیں آج اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے اب میں عزاب دکھا بھی دیا چالیس دن تاکہ میری نبی کی زبان کو مزاق نہ بنائے مگر قوم ہم سے اچھی تھی بادشاہ بھی وزیر بھی قبیر بھی امیر بھی غریب بھی سارے سجدے میں پڑھ دے یا اللہ معاف کر دے تو سچا تیرا نبی سچا ہم آم آم موسیقی